اسلام علیکم جی باسد علی حاضر ہے ہیڈ لائن کے ساتھ پہلے پھر بعد میں تفسریں کل کراچی نے اپنا انڈا توڑا اور پشاور کو میچ ہرا دیا پشاور سے بابر آزم پاکستان آزم دوسرا میچ دو پتھان ٹیموں کے درمیان ملتان سلطان اور شاہن شاہ فریدی جس میں رضوان پتھان 11 جیت گئی اس میچ پہ آنے سے پہلے اور ایک نیوز کے بی سی سے آئی نے اپنے پلیرو کو بول دیا ہے کہ ایران جی ٹوفی جو کھیلے گا وہی کنسیڈر ہوگا بہت اچھی چیز کری ہے ٹاپ کلاس یہ یہ ہوتی ہے چیز اور انگلینڈ نے وہی چیز کری جو پہلے سے کرتے ہو رہا ہے اپنی ٹیم اناؤنس کر دی اور ٹیم اناؤنس کرنے کے بعد جو باتیں ہو رہی تھی ان کے پلیئرز کی جانب سے ایکس کرکیٹرز کی جانب سے کہ پچ ایسی پچ ایسی پچ ایسی پچ ایسی پچ ایسی پچ ایسی پھر بھی کھلائے دو فاز بولر ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے جی اب بات کرتا ہوں پہلے چھوٹی چھوٹی بات کروں گا کیونکہ یہ جانا بھی ہے کراچی نے ٹوٹ جیتا اور پہلے بالنگ کریں میر حمزہ نے تینہ او کرے مین آفدی میچ ہوئے پاکستان آزم نے سیونٹی ٹو کرے پچھلے میچ میں بھی اس نے پچاس کر رہا تھا لیکن ٹیم نہیں جیتی تھی تو اب بابر کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے رنس کی وجہ سے ٹیم کو جیتنا چاہیے جو ٹیم جیت نہیں رہی ہے جو بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پاول نے آہ بی ٹھٹی نائی ننگ کرے اچھا لگا کہ کراچی نے اپنا میچ جیتا اور آہ کراچی نے میچ جیتا آسانی سے جیتا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا شویب ملک نے پہلے ہی اور میں سائن کو آؤٹ کرا سائن کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے آہ ظلمی بیکھوٹ پہ چلا گیا اس کے بعد تو میرے خیالے کے رنس اتنے نہیں تھے ایک سو چومن رن قضافر سٹیڈیم جیسے پچھوے آہ میرے خیالے ڈیفرنٹ کرنا بہت مشکل تھا اور بالنگ پشاور کی بہت بھی عجیب ہے سمجھ نیارہ زشان جو انڈر نائنڈنگ کا بولر ہے وہ اس نے بالے کے بھی وائٹ بالے زیادہ کر رہا تھا تھوڑا ایک چیز اور بھی ہے کہ سٹینڈرڈ پی ایسل کا گر گیا ہے جو جتنے بلینڈ بلینڈ کیچز پہ پچھلے سال ہوئے اس زفعہ اس سے ہی زیادہ آسان کیچز چھٹ رہے ہیں اور اسپیشلی ملتان میں تو بہت زیادہ کیچز چھٹ رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کیوں چھٹ رہے ہیں کیونکہ فیڈلنگ کوچ جو ہوتے تھے پہلے وہ اب پاکستان کرکٹ بورٹ میں بیٹنگ کوچ بن گئے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈلنگ پہ دھیان نہیں ہے کہ ون فیکٹر کیا ہے ہر چیز بیس کیا ہے بیس ہی نظر نہیں آ رہی کیچ لیتے ہوئے بیلنس ہی نہیں ہے تو چلے یہ تو لمبی بات ہو جائے گی دوسرا میچ بہت اچھا ہوا جی ون سسٹی فائف کرے تھے آہ لاہور نے جس میں فرانس آب زیادہ کل جلدی آؤٹ ہو گیا تھا آہ وہ بڑی اچھی فارم میں تھا لیکن ایک چیزیں جہانداد بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے پچھلی ویڈیو میں جہانداد کی بات کرنا بھول گیا تھا کہ جہانداد بھی اچھا پلیر ہے لیکن کل جلدی آہ پچھ اتنی اچھی نہیں ہے ملتان کی جو ٹوز جیتا ہے اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے اس کے بعد جس وے میں سٹارٹ ہوا ملتان سلطان کا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا لزوان بہت اچھا کھلا پٹھان نے ایٹی ٹو کرے ابھی تک پی ایس ایل کا ہائی ایس سکور ہے ابھی تک اور حیرت ہے کہ ابھی تک پی ایس ایل میں سنچری نہیں بنی اس کے بعد ایک ٹائم پہ دوبارہ ایسا لگا کہ میچ لاہور کلندر نے جھپٹ لیا ہے شاہنشاہ حافظی نے اچھے بال کرے دو اور کرے لیکن جو پاکستان کی پرابلم چلی نا فاز بولنگ کی وہی لاہور کلندر کی پرابلم چل لیں گے اور کل زمان نے باون رن دی ہے حارس نے پچیس رن دی ہے تین اور میں زمان نے چار اور میں باون دی ہے چاچا افتخار چاچا افتخار نے جو پھیٹا لگایا ہے نا ہوئے 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 گیارہ بولوں میں چونتیس کر کے میچ جتوا دیا ہے ہیرو آف دا ڈے میری نظر میں چاچا ہے لیکن رضوان بہت سنسیبل کھیلا اور جو منجمنٹ نے ویلی کو بیجا پہلے خوشدل کو نہیں بیجا خوشدل سے بہت کیچز ڈاپ ہو رہے لگتا یہ خوشدل کو نا میں یہ والا مال جو نا اورنج بھیجتا ہوں اس کو اس طرح پریکٹس کرتا رہے تو اچھے کیچ پکڑے گا یہ تو مزاق میں کہہ رہا ہوں لیکن خوشدل سے بہت کیچ چھٹ رہے ہیں سبی سے چھٹ رہے ہیں لیکن خوشدل سے بہت زیادہ کیچ چھٹ رہے ہیں تو چاچا نے جی گیارہ بولوں میں چونتیس کر کے میچ جتوا ہے بہت ٹاپ کلاس اور پھیٹا لگایا زمان کا آہا تو پاکستان ٹیم کی جو بالنگ کا ہار ہے نا وہی پی ایس ایل میں نظر آ رہا ہے اور خراب ہو گئی ہے بیٹسمن جو پرانے پلیئر ہیں جیسے سعود آیا اس نے رنز کرے جیسن روائن ایک میچ میں کرے بابر آزم نے دونوں میچوں میں پچاس کرے ایک نیا بچہ آیا ہے نافے اس نے ساٹھ کرے تھے آج اس کا میچیں دیکھیں گے کہ آیا وہ اپنی فارم برکرار رکھتا ہے اور جہانداد اچھا کھیلا تھا پینتالیس کرے تھے اس نے سترہ بولوں میں تو اس کو بھی دیکھیں گا اس کا وہ لور کلندر سے لور کلندر ابھی تک کوئی میچ نہیں جیتی جی اور باقی تین میچ جیتے ہیں ملتان نے کوئٹا نے دو میچ جیتے ہیں دو میچ آج ان کا میچ اسلامباد سے بڑا اچھا میچ ہوگا دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کزافر سٹیڈیم میں میچ ہے تھوڑا باونٹیز بڑی ہونے کی وجہ سے بھی جو پہلے دو سو پچاس پچاس رنگ بن رہی تھے نا اب اکل آئی کیونکہ چیئرمنٹ ساب نئے آئے تو لوگوں کو اکل آئے کہ بھائی کیرم بوٹ پہ میچ نہ کراؤ جو سچ ہے وہ دکھاؤ تو وہ دکھانے کی وجہ سے آپ نے دکھا کہ رنس دو سو پچاس نہیں ہو رہے ایک سو اسی نوے پچاس دو سو ایک سو ساٹھ پینتیس ایسے چل لیں اب آ جاتا ہوں جی مین اسٹوری پہ انگلینڈ نے اپنی ٹیم اناؤنس کر دی اور روبنسن کو ٹیم میں دالا مارکورٹ کو ریس کرا دیا اور سب سے بڑی بات شویب کو دوبارہ لیا ہے آفس مینر کو بڑی حیرت ہوئی ہے مجھے کہ ریحان کو ڈواپ کر دیا ریحان بہتر تھا فیلڈر بھی بہتر رہے بولر بھی بہتر تھا اور بیٹسمن بھی بہتر تھا اور ورائیٹی بھی دی نا اب ٹوم ہارٹلی آپ ان کے پاس ہے روڈ بولنگ کر رہا ہے اور شویب پہ لیا ہے وہ تو اب یہ دیکھنا تھا کہ ورائیٹی اپنی کم کر لی لیکن بیرسٹو ابھی بی ٹیم میں ہے بیرسٹو کو میرا لگتا ہے بہت زیادہ فیورٹ ہے اپنا بیرسٹو کا دیکھیں گے جی کل سے ٹیسمن شروع ہو رہا ہے کل سے باری کی دربین لگا کے دیکھیں گے ٹاؤس ایمپورٹنٹ ہوگا انڈیا کیا کرتا ہے کیا انڈیا بھی دو فاز بلک کھلاتا ہے بھومراک کے ناؤنے سے کیا فرق پڑے گا یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے باری بینی سے میچسک پہ بات کریں گے اور تھوڑا سا ایک گھنٹہ پہلے ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ہم نے اسٹوڈیو جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں اس کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ اگلے دن انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے انہوں نے صحیح دے اچھا آپ لوگ کے میسیج آئیں کہ پی ایس ایل کی وہ اپنا کس چینل پہ آ رہا ہے ہمارے ہیں تو یہ سپورٹس پہ آ رہا ہے اور میرے خیال ہے آپ اس پہ جائیں گے نا اس کی ایپ ہے میں ایپ کا نام بھول لاؤں ایپ اپنے موبائل میں وہ کریں تو آپ کو بھی میچز نظر آ جائیں گے سکریمنگ لائیو سکریمنگ پہ بھی آ رہا ہے میچ تو دیکھ لیں جی گا تھوڑا سا ہاتھ پاؤں گا رہے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ سپیشلی پیغام میں بھرد صاحب بھرد شاہ صاحب تھوڑا ہاتھ پاؤں مارے آج آپ نے ویڈیو بھیجی ہے مجھے سچن والی جو بیٹنگ کر رہا ہے روڈ پہ تو اس وہ تو اگر وہ الٹے ہاتھ سے بھی بیٹنگ کر رہے تو ابھی بھی بہت سو سے آؤٹ نہیں ہوگا چلے چلتے ہیں انشاءاللہ پھر اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں سید دے باسید علی کی طرف سے السلام علیکم